السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائے چینل سال ٹون 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 ٹری پہ اگر نظر ڈالیں تو بہی بہت سے پلیئرز کے لئے بہت اچھا گزرا ہے بہت سے پلیئرز کے لئے ایوریج گزرا ہے بہت سے پلیئرز کے لئے بہت بورا گزرا ہے سو اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی جن پلیئرز نے جن بیٹرز نے سب سے زیادہ سکور کیے ہیں اس پہ نظر ڈالتے ہیں خیر آڈیا میں بھی ہے کہ ہم اس حوال سے بھی بات کریں گے کہ آڈیا میں کس نے سب سے زیادہ لنز بنایا ہے ٹی ٹون ٹی میں نے سب سے زیادہ لنز بنایا ہے سو اس پہ بھی انشاءال بات ہوگی بہت ہے کہ رائی ناو ٹیسٹ کرکٹ میں جس میں جس بیٹر نے سب سے زیادہ لنز سکور کیے ہیں تو بھائی نوملی ہے کہ ایشن ڈومینیشن ہم دیکھتے ہیں سب جگہ بہت ہے پاکستان انڈیا کی ٹیمز ہیں یا ان کے پلیئرز ہیں رینکنگ میں بھی ٹاپ پہ ہیں اور ہر چیز میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں بات موسٹ ٹیسٹ رنز کی جب بات آتی ہے تو انگلینڈ ہے کہ جو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں پہ انگلینڈ بھی مطلب پولی ڈومینیٹ نہیں کیا انگلینڈ نے جو فولی ڈومینیشن ہے وہ آسٹریلیا کے بیٹرز کا ہے اور کمپلیٹ ڈومینیشن ہے ان تیسٹ کرکٹ بائی ڈی آزیز بیٹر اگر ٹپ پہ ہم دیکھیں تو بھائی نان ایدھر دن اسپانل خاجہ صاحب ہیں جنھو نے 1168 رنز بلایا ہے تھوہا ہای ہے آسٹریلیا کے بھی ٹپ پہ ہونے رنز بلایا ہے 2023 اس کے بعد سٹیو سمیت آتے ہیں 853 رنز انہوں نے بنایا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں پھر آتے ہیں جو ایروڈ صاحب جنہوں نے 787 رنز بنایا ہے then again آسٹریلیا کے بیٹر آتے ہیں مانس لامبشن جنہوں نے 736 رنز بنایا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کین ملیم سن جو کہ ابھی رائٹ ناو لیڈ کر رہے ہیں ٹیسٹ بیٹر کی رینکنگ کو ان کا یہاں پہ نام نہیں ہے we all know that انہوں نے اتنے زیادہ میچز کھیلے بھی نہیں ہے still ہے کہ وہ ٹاپ پہ ہیں اور انہوں نے رنز رنگ کیے ہیں تو یہ خیر آسٹری رینکنگ بھی مجھے اتنے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں اگر جو بھی میرے ویوپرز ہیں ان کو سوال سے کوئی آئیڈیا ہو یا کچھ معلومات ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کین ملیم سن صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ تو انجور تھے کافی عرصے سے انہوں نے تس کرکٹ نہیں کھیلی تھی بات مان اسلام بشین انجور روٹ کے بدل میں کچھ ہے کہ دیورنگ دیشے سیریز کچھ چل رہا تھا جیسے دونوں میں سے کوئی ایک ہے کہ ٹاپ پہ آ سکتا تھا بات دونوں کی ہی پرفارمنسز ہیں کہ اچھی نہیں ہوئی that's why کین ملیم سن ہے کہ ٹاپ پہ آگئے اور ابھی رائٹنا بابر کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ گل کی پرفارمنسز اچھی نہیں تھی تو ان کو کچھ ہے کہ پوائنٹس ان کے پوائنٹس میں کٹ ہوتی ہوئی تو بابر آزم ہے کہ ماشاءاللہ ٹاپ پہ آگئے ہیں but I don't know exactly کہ کیا ان کا ہے کریٹیریا کیونکہ ہم دیکھتے ہی ہے کہ بابر آزم کا بھی یہ 23 سال اتنا بہت زیادہ اچھا نہیں کیا ہے جتنا زیادہ نوملی ماشاءاللہ جب سے انہوں کا ڈیبیو ہوا ہے اس کے بعد سے جو ہے کہ دومینیشن ان کی چلل رہی ماشاءاللہ اور ڈی آئی کرکٹ میں ویسا یہ سال نہیں کہ آئی بابر آزم کے لئے but still ماشاءاللہ he's on top تو کیا خریٹیریا ہے I don't know مجھے نہیں سمجھاتی ہے جو رانکنگز میں کہہ رہا ہوتی ہیں but still بھائی جو ٹاپ پہ ہے اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے ان ہم کرتے اس کے علاوہ جو پیسرز بہت زیادہ آج کر ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی پیسرز کو تو بھائی ایسا ہوتا ہی ہے پیسرز ہے کہ بہت زیادہ انجریز کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ورکلوڈ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی ایفرز زیادہ ہوتی ہیں اس کمپار تو یہ ہے ایک ریزن ہے جس کی ویڈا سے جو پیسرز بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں انجریز مسائل کا but کیون پیٹرسن جو ایکس پرکٹر ہیں انگلین کے انہوں نے ایک بہت پوائنٹ ریز کیا ایکس اکاؤنٹ کہ جو انیشن لیول ہے یعنی جو انڈر 11 کے بچے ہوتے ہیں وہ strength training کرتے ہیں اور conditioning training کرتے ہیں جو کہ ان کے حساب سے صحیح نہیں ہے کہ میں بھی اس بات کرتی جس وہ grow up ہو گا اس طرح سے muscle build ہوں گے اس طرح سے اس کے اندر strength آئے گی پہلے سے strength training کرنا اگر رہو تنگ صحیح ہے انہوں نے بھی بچے کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب آپ کی باڈی فلی ہے اس کے بعد آپ strength training and conditioning training فوکس نہیں کرتی ہے تو کہا ہمارے 11 کے 16 وغیر بچے کریں گے تو ہمارے یہ پروپرم بھی نہیں ہے ہمارے یہ نوملی ہے کہ کوئی strength training مجھے تو نہیں لگتا کہ کرتے ہوں گے اتنے زیادہ پہ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیس زیادہ ہیں کشکار ہو رہے تو خیر یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے جو کیون پیٹرسن نے ریز کیا ہے یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ پوائنٹ ہوگا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ 11 تک بچوں کو نہیں کرائی جاتا ہے 19 تک بچوں کو نہیں کرائی جاتا ہو گا اندر 19 کو کروا بھی دیتا ہوں گے بچے 16 مجھے نہیں لگتا جیسا ہوتا ہو پاکستان کے لئے تو خیر that was it from this video اگر آپ کو ملی پسند آئی ہو تو like کیجئے گا share it with your friends and family and do subscribe to my channel for more such content Allah hafiz